بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم کمیسٹری کے فیفت چپٹر کو ڈسکس کریں گے کہ اس میں سے کون کون سے لونگ قویسٹن بن سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو چپٹر ہے یہ شورٹ قویسٹنز کے ساتھ سے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں جگہ جگہ پر آپ کو شورٹ قویسٹنز نظر آ جائیں گے جیسے یہاں پر پہلے پیج بڑھ ڈیفیویون ایفیویون پریشر اور پاسکل یہ سارے شورٹ قویسٹن ہیں اس کے بعد سٹینڈرڈ اٹموسفیرک پریشر ایک بڑا امپورٹنٹ شورٹ قویسٹن ہے یہ یونٹس ہیں تار کو ایٹی ایم میں کنورٹ کرنا یا ایٹی ایم کو تار میں کنورٹ کرنا یا پاسکل میں کنورٹ کرنا تو یہ بہت امپورٹنٹ شورٹ قویسٹن ہے اس کے بعد ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو اس چپٹر میں سے لونگ قویسٹن بنیں گے وہ تین لاز ہیں بوائلز لاز سب سے امپورٹنٹ لونگ قویسٹن ہے بوائل لا اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اس کی ڈیریویشن لکھنی ہے اس کے بعد اس کی ایک اگزیمپل کے ساتھ آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہے یا پھر ایکسپیرمنٹل ویریفکیشن یہ نیچے دی ہوئی ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کی ڈائیگرام بھی بنانی ہے اس کے بعد اگلا لونگ قویسٹن جو آجائے گا وہ ہمارے پاس آجائے گا چالس لا چالس لا جو ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے کہ آپ نے اس کی پہلے ڈیفینیشن لکھنی ہے پھر اس کے بعد اس کی آپ نے میتھمیٹیکل ریپریزنٹیشن لکھنی ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ویریفائی کر دینا ہے کسی اگزیمپل کے ساتھ ایکسپیرمنٹل ویریفکیشن کر دینا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایپسولیوٹ زیرو یا ایپسولیوٹ ٹمپریچر سکیل یہ بھی ایک الگ سے شورٹ کوئیشن بن سکتا ہے اب اگلے پیج پہ آجائیں تو ہمارے پاس یہاں پر بن رہا ہے ایویپوریشن بہت 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 ایمپورٹن لونگ کوئیشن ہے کہ what is evaporation and also explain the factors on which evaporation depends تو ہم نے کیا کرنا ہے evaporation کی آپ لوگوں نے definition لکھ دینی ہے example لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ factors بتا دینے ہیں کہ یہ surface area پہ بھی depend کرتا ہے temperature پہ depend کرتا ہے اور intermolecular forces جو ہوتی ہیں ان پہ depend کرتا ہے اسی کے نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ کو ایک لونگ کوئیشن نظر آئے گا vapor pressure vapor pressure یہ بھی بہت ایمپورٹن لونگ کوئیشن ہے اس میں بھی آپ نے same جیسے آپ نے evaporation میں لکھنا ہے اس میں بھی آپ نے ویسے لکھنا ہے کہ اس کی definition لکھ دینی ہے اس کی ایک example دینی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بتا دینا ہے کہ کون کون سے factors پہ یہ depend کرتا ہے جیسے nature of liquid, size of molecule اور temperature یہ ان تین چیزوں پہ depend کر رہا ہوتا ہے vapor pressure اس کے بعد اگلا long question boiling point یہ بھی important ہے لیکن evaporation اور vapor pressure زیادہ important long question ہے boiling point میں آپ نے boiling point کی definition دینی ہے اس کی اگر آپ نے یہ grab بنانا ہو تو یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے بھی factors کو explain کر دینا ہے کہ یہ جو تین چیزیں ہیں جن پہ یہ depend کرتا ہے ان کو آپ نے explain کر دینا ہے next ہمارے پاس آگیا diffusion اس chapter میں سے mainly یہی چیزیں آتی ہیں کہ کوئی سی بھی ایک کی وہ definition دے دیں گے اور ساتھ میں بتا دیں گے کہ یہ کن factors پہ depend کرتا ہے وہ آپ بتائیں تو اسی طرح diffusion آگیا diffusion میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے اس کی definition لکھے اس کے بعد جو factors ہیں جن پہ وہ depend کرتا ہے ان کو آپ نے explain کر دینا ہے next ہمارے پاس density short question ہے freezing point یہاں پر اوپر diffusion کے اوپر جو freezing point ہے وہ بھی ایک short question ہے melting point short question ہے rigidity ایک short question ہے type of solid most important short question of this chapter اس کی دو types ہوتی ہیں amorphous solid اور crystalline solid اسی طرح اس کے نیچے آجائیں تو ہمارے پاس allotropy ایک بہت important short question ہے اور reasons of allotropy why allotropy exist تو یہ نیچے دو reasons دی ہوئی ہیں یہ لگ سے short question ہے last chapter کا short question ہے transition temperature transition temperature آپ نے اس کی definition اور اس کے بعد اس کی ایک example دے دنی ہے تو یہ ہمارا chapter 5 chemistry 9th class کا اسی کے ساتھ complete ہو گیا موسیقی موسیقی